جی اسلام علیکم یوٹی فیمٹی کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب خیر و آفیر سے ہمیں دوستو ایک بھائی ہیں بائی زاحت جپان والے ان کی چھاتویں موجود ہوں بجرہ والا اندرون شہر میں ان کا بریٹنگ سیٹ اپ ہے یہ اپنا شوک اپنا وائنڈ اپ کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں میں آور ویو کروا دیتا ہوں ایک دفعہ سارا پرندوں کا سیال گوٹی بڑے بڑے اچھے کو وہ اتر ہیں اور ان کے بڑے بڑے اچھے یہ کو وہ اتر اڑتے ہیں ان کے پاس بڑی اچھی پرفارمنس ہے ایک دفعہ اگر اندر ایسے ہندیرہ آ رہا ہے بائی سے کہا کہ باہر نکال لیں تاکہ سارے روشنی میں اچھی طرح سے دکھا سکو یہ جوڑوں والے کو وہ اتر ہیں سارے بائی کے انہی کے بچے اڑتے ہیں اور یہ سارے بائی زاحت کنے ٹائم دی میند ہے تو اٹھی یہ جی پندرہ سال کی میند ہے بائی زاحت کے یہ ان کے صرف جوڑے ہیں اڑنے والے کبوتر ان کے اوپر ہیں ابھی باقی یہ کبوتر بھی پگڑ کے دیکھتے ہیں آگے سے ان جوڑوں کا ریزلٹ بھی دیکھتے ہیں جس کسی بائی کی سمجھ میں آیا وہ رابطہ کر لے 0320-600 پورا 1151 پرندے اچھے ہیں گرنٹی والے ہیں تسلی والے ہیں جوڑے لگے لگائے ہیں سب جوڑے ایسے یہ بائی زاحت اس میں کوئی ایسا جوڑا نہیں ہونا سب پندرہ سال میں میں نے سب جو ٹیسٹ کی ہیں پڑی طرح تسلی کی ہیں وہ ہی رکھتے ہیں جنہیں کوئی بچہ ضائع کیتا ہے یا واپس نہیں آیا کٹ دیتا ہے دوزئے یہ جی کامس نہیں دی جس نے بچہ ضائع کیا وہ شہر کے اندرون شہر میں رہی نہیں سکتا بلکل ٹھیک ہو گیا چلیں ویڈیو کے طرح پڑھتے ہیں کبوتر پکڑتے ہیں ساتھ ساتھ جوڑے دکھاتے ہیں پھر زیادہ سمجھ آ جائے گے کیونکہ میرے لوگ دوست جتنے بھی فالور ہیں وہ سارے کبوتر تو کام بھی اٹھاتے ہیں جوڑے جوڑوں کی وہ خوائش مند زیادہ رہتے ہیں تو میں کوشش کروں گا ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ پرندے کور کر سکوں ٹھیک ہے یہ بھی یہاں کچھ جوڑے ٹھیک ہے یہاں یہ الگ کچھ چھوڑے ہوں ہیں انہوں نے یہ جی کالے مو والی یہ نارم آتی ہے ان کو آپ بینک والے کہہ لیں میڈیکل والے کہہ لیں اصل کالے مو والے کبوتر ہی ہیں اس کی آنکھ بلیک نہیں ہیں یہ روشنی کی وجہ سے رہر یہ پر کٹے ہوں ہیں کبوتروں کے کیا ریزلٹ ہے جوڑے کا سب بہترین ریزلٹ ہے اس کو ساہے آپ پیڈی کی ساہ لگا لیں تو آڈے کو بچے تھا کی پر فامل سے رہی ہے اس کا بچہ جبھی تک سات دور آتے رہا چکا سات دور آتا رہا چکا جنو کسے نو گارنٹی دے لی ویڈیو چاہی دی ہوئے گی میرے نمبر دے واتس اپ کرے میں بچہ دوان ہوں تو ہاں گا ساتھے گول موجود ہے ٹھیک ہے نیکسٹ دکھائیں یہ بھی جی کالے مو والا ٹھیک ہے پٹھا ہے یہ کیا کرتا رہا بچوں میں اس کی بہترین پر فامل سے اس کا بھائی ہے جو پہلے دکھایا ہے مطلب کہ اس بلڈ کی لائن جو سیم تھی بلڈ کی لائن سیم تھی یہ دوستو یہ ذات بھائی میرے سے ہی لے گئے تھے یہ پرندے نا اس کو ٹیڈی میں ڈالیں کہتے ہیں کہ ٹیڈیوں میں میں نے کراس کیا تھا تو بچہ زائی ہو گیا تھا اڑا نہیں تھا اس کے بعد میں نے ٹیڈیوں میں ڈال لیا تو پھر بچوں نے فیر ہی کر دیا سٹیل بب سے یہ ٹیڈیوں میں کراس جال رہا ہے یہ جی یہ کون سے ہی بٹیروں میں سے کالے مو والا بٹیر دکھائیں اس کے بیانگ دکھائیں اس کے بچوں کو آگے کراس کروا ہے جس بریڈ میں ان کو کراس کروا رہی اس نے پر فارمس دیا یعنی کے چیز جس بلڈ میں بھی ڈال لیا اس نے ریزلٹ دیا میں نے پندرہ سال میں رکھی ہی ہوئے جی جن کا ارزلٹ ہے دوستو یہ پر اس وجہ سے نہیں میں دکھا رہا کہ یہ جوڑے ہیں تو قریب بند سارے ہی کٹے ہوں ہیں ان کے پر کٹے ہوں ہیں اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہے یہ جی کن کی پہن ہے یہ ان کی پہنی ہے کالے مو والوں کے دوستو یہاں پہ کالے مو والے موٹیوں والے ٹیڈی گولڈن کسوری کبوتر چپڑے پرانے آپ سارے کبوتر دیکھنے میں ملیں گے یہ جی فروز پوری یہ پرانے فروز پوری ہیں اس کو آپ جس میں ڈال دیں چاہے اس کو لٹھے کبوتر میں ڈال دیں تو یہ پرفارمنس دیتی ہے موٹی اچھا جی اتنی شاندر موٹی ہے پرانی موٹی ہے اس کے آپ کے پاس بچے کیا کیا کبوتر اس کے بچے تیس تیس گھنٹے اڑے ہیں تو سیمینہ اوزہ نے کو ویڈیو سینڈ کیتی سی یا جڑا بچہ دو دن بعد آیا واپس بسویا وہ دکھائیں مجھے وہ کی طرح ہے اس کا اس کا ماں باپ دیکھنا ہے ہاں ماں باپ دکھائیں اس بچے کا باپ یہ ہے کالے مووڑا جو وہ جو دو دن کے بعد بچہ واپس آیا اس کا یہ فادر آیا یہ فادر ہے یہ انہی کالے مووڑوں میں سے ماں اس کی باپ دکھا دیتا ہوں دوستو پر پھر بتا رہا ہوں اس لیے نہیں دکھا رہا کہ کٹے ہم دکھا دیں گے دیکھیں پر نا کٹے ہوں کٹے ہوں کٹے ہوں اس لیے آپ کو صرف آور ویو کروار مادی بھی دکھائیں اس کا یہ چاہیے سے مادی ہے یہ تیڑی مادی لگی ہے اس کے ساتھ مادی ہے چھوٹی سکتے ہیں یہ جو مادی جو آپ کو کالے مووڑا کبھوٹر دکھایا نا پتھا یہ اس کی مادی ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی اور بائی زاہد نے وہ مجھے ویڈیو بھی سینڈ کی تھی میں ہو سکت ویڈیو میں ساتھ اس کو ٹیچ کر دوں گا اس کا جوڑے گا یہ جو بچہ دو دن مسلسل اڑ کے واپس آیا آیا ہونا بچہ ہتم ہونا اس جوڑے گا دکھائیں یہ بھی جی فروز پوری اس کبھوٹر بھی یہ مجھے آپ نے ویڈیو سینڈ کی تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا اس میں حلقہ پلکہ علی والا پر بھی ہے کبھوٹر میں دیکھیں ہاں کبھوٹر ایسے لگ رہا تھا اس میں علی والا پر بھی ہے اس کبھوٹر کے اندر اس کا کیا ریزلٹ ہے اچھا بہت رہا ہے یہاں پہ ہے ہی وہ جس کا ریزلٹ ہے دوسرا چاندر ہی نہیں ہے یہ جو آپ کو کبھوٹر دکھایا فروز پوری جو علی والا کبھوٹر لگتا ہے یہ اس کی مادی ہے فروز پوری ان کے بچے ایسے ٹریک ٹوڑھائیں ایسے ٹریک ٹریک بھی بڑے زبردہ سوڑتے ہیں میں نے آپ کو پانچ بچوں کی ویڈیو بیچی رہی نا یہ خالص بچہ تھا میں نے نے کہا تھا فروز پوری بچہ ہے وہ یہ نہیں کہا تھا ٹھیک 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 رہا تھا کہ وہ آیا ہے شام کو پیل ہو کے پر رہا گیا تھا بچوں جو آپ ہوں جاں اکثر ویڈیو سینڈ کرتے رہتے ہیں جو ری سینڈ میں سینڈ کی تھی ایک تو سنگل بچے کی اور ایک جو پانچ بچے آئیتے واپس فروز پوری مادی انر اور اس کا میں بات نہیں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ان کو خالص حال میں ڈالیں تو ہنڈڈ پرسنٹ ہے ہنڈڈ پرسنٹ ہے کراس میں ڈالیں تو بہت زیادہ تیزی آجاتی ہے وہ پنجرے میں بھی نہیں پکڑے جاتے ہیں اور کسی نے ان کو گیا پکڑے یہ مادی ہے نارا یہ مادی ہے یہ فروز پوری ہے یہ فروز پوری یہ اس کا میل ہے اس کا میل ہے اس کو میں نے ڈال پری میں کراس کروایا تھا بچے پنجرے میں نہیں پکڑے چاہتے ہیں ابھی آپ یہ جو چھوڑے ہیں سیٹ اپ اس کے گیا رہے ہیں سر وجہ یہ ہے کہ میرے پاک آپ کو بڑا نشنالی ہے پوریا کے چوبیسران لگمہ پر گزریں لیکن آپ پاکستان خلات ایسے بن رہی ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ بچوں کے لیے کہ نہیں یہاں سے نکل جاؤں پراپر چلے جاؤں یقین کریں یہ دل پر پتہ رکھے میں سیر کر رہا ہوں پر فارمنس والی جاؤں والی نیکس بھائیزاد مجھے بتا رہے تھے کہ جو پہلے جوڑا دکھایا اس کا بچہ رہ گیا رات سات دن سات دن کی گاؤں ایک وہاں پہ دیواروں پہ بیٹھتا رہا ہے کسی چھتے پہ نہیں بیٹھا سات دن بعد وہ پکڑا گیا تو وہ چیز ان کو کال آئی تو اس بندے نے سپیشل ان کو یہ بولا کہ میں صرف ویہنا سی ہے بنائے کی دنے نے کبوتر سات دن ہے پورے پینڈیجر رولتا رہا کسی کو ڈیکھدانی سیا گا تو وہاں میں دینلی کال نہیں کی تھی صرف میں پوچھن لی کی تھی کہ تو اسی کتھوں بھول رہے ہو تو کون صاحب ہو جنہ دکارت ہے یہ مادی کی کیا ہے اسریہ جی یہ اسی فروزپوری کبوتر کے ساتھ لگا کے کراس میں بچہ بنا ہوئے جو جوڑا آپ نے پہلے دکھایا وہ کبوتر اور یہ مادی لگی ہوئی تھی تو بچے نے یہ حرکت کی ہے سر اس کا بٹیرہ نے ڈیزلٹ کمال کا ہے نا رامپوری آندا یہ پیور علی بلے بنا دیتے ہیں جب ان کے ساتھ ڈالتے ہیں اپنا بٹیرہ پیور علی بلے بنا دیتے ہیں اور واپس یہ پانچ سو بھی سی یہ جی کلر دیکھیں یہ میل کی بڑا ہی اچھا کلاسی میل ہے یہ رامپوری پکڑیں وہ بھی یہ بھی جی یہ بھی جی ایک رامپوری کدریں جوڑے ہیں بیچ میں دو نعر ہیں ایک جوڑا اچھا دو نعر ایکسٹر ہیں اور ایک جوڑا یعنی وہ آپ نے آگے کراوس میں لگایا ہے جی سب کراوس میں لگایا ہیں کراوس میں مزا عادت ہے ان کے بچے خالص بھی اٹھتے ہیں اور بڑی سلو پرواز میں اٹھتے ہیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کبوتر ہیں اور اچھی ہیں اور ان کے پاس ان کبوتروں کے بڑی سلو پرواز میں بڑی سلو پرواز میں چپڑا جھوڑا میں نے دیکھا یہ نعر ہے کہ ماتی ہے یہ بھی یہ بھی نعر ہے ان کی آنکھ دیکھیں بلکل صفیر ہے میں نے دو ان کا بڑی سلو پرواز میں بہت شاندہ رزولٹ لیا ہے کیونکہ یہ شہر کا گھر ہے آپ نے کراوس ٹھیک لگایا ہے اگر کوئی تیز آنکھ ہے تو آپ نے اس کو پر سلو دیا ہوا یعنی بیلنس کیا ہوا بڑی سلو پرواز میں یہ شہر کا گھر ہے یہاں پہ واپسی بڑی ضروری ہے ادھر کبوتر بازی بھی تو بہت زیادہ جگہ جگہ پہ جال پڑھ رہے ہیں دکھائیں جی یہ جو رامپوری دکھایا ہے یہ اس کی مادی ہے یہ آنکھ چکھتا ہے یعنی کہ یہ آپ ڈریکٹ لگا کے ڈریکٹ بچے لے کے آنکھے کراوس کر کے اڑا رہے ہیں بگل دیکھیں ٹھیک یہ نسل گیا ہے کسوری ہے کسوری نسل گیا ہے لیکن پیورٹی میں کا اُتر ہے اس کو آپ پٹیروں میں میں نے ڈالیا ہے کیا بات ہے یہ دیسی دیسی میرے دیکھنے میں کم کم ہی آئے ہیں دکھائیں پورا کلر دکھائیں اس کا یہ کیا ہے اس کو لکھو ہے ہلکا پرانا لکھو ہے یہ جی اوپر جال ہے جدر اڑاتے ہیں اوپر بچے چھوڑے ہیں اوڑنے والے ہیں وہ ان کی ویڈیو کیا بنا نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پار اس کی گردن پر دیکھائیں اس کی آنکھ دیکھائیں یہ میں نے پیر لیا تھا لاہور سے دو سال پہلے اس کا میں نے بچہ اڑایا تو بچہ دیواریں پھلانتا تھا میں نے اس بندے کو کہا یہ تم نے مجھے گیا دے دیا سزار پہ میں اس نے کہا جی اب اس کو کسی اور سے کروائیں اس کے سر میں نے کراس کروایا جو بچہ سات دن دیواروں پر بیٹھا تھا اس کی بہن سے میں اب اس کو بچہ دکھاتا ہوں حلفاً تیز گھنڈے بچہ اڑا بچہ بھی میں سے پھاس بیٹھا کٹ کے میں نے نیچے رکھ لیا دوستو وہ اتنی بڑی بات وہ حلفاً کہہ رہے ہیں کہ تیز گھنڈ ہے وہ بچہ اڑا اور یہ اللہ جاہنڈ ہے کہ وہ تھابے مار کے بیٹھا تھا دکھاتا ہوں اس کے لوئے چک کریں یہ میں نے کراس میں اسی پتھی کی بہن کے ساتھ جو بھی بچہ اس کا گیا اوپر وہ گرا نہیں ہے واپس گار آ رہا ہے پہ میں دو دن بعد ہی آیا نہیں جی گرہ ہی نہیں ہے نہیں مطلب کہ کار پہ ہمیں دو دن بعد ہی آیا ویڈیو کے لاسٹ میں میں چھات پہ جاتا ہوں اور دوستوں کو ویو کرواتا ہوں کہ دیکھیں اس چھات سے کہاں سے کبوتر اڑتے ہیں اور شہر کے گھڑ کے اندر کبوتر ابھی موجود ہے اس کی مہا بھی موجود ہے کبوتر بھی بسکلی لال پر یہ اسی جڑا تسی پہلے دکھایا یہ جی اس کی ماتی ہے یہ اس کبوتر کی ماتی ہے جس کا بچہ تیز گھنٹے اڑا ہوئے بچہ بھی آپ کو دکھاتے تھے اسی کی بیان جس کا سات دن بچہ گاؤں میں بیٹھا رہا ہے اس کا آپ کو باپ بھی دکھاتا ہوں اس کا باپ اس کی ماں بھی میرے باس یہ دوستو وہ بچہ ہے جو تیز گھنٹے اڑا ہے تیز گھنٹے اڑا ہے تیز گھنٹے کے بعد یہ رات کو بیٹھا تھا تھا اور جو میرے پاس لڑکا کام کرتا تھا یہ کن دنوں کے بعد تھا یہ گرمیوں کے پچھلے سال لڑکا میرے پاس کام کرتا تھا وہ بے ہوشوں نے بہتا ہو گیا تھا کہتا ہے جی استاد یہ کیا میں نے کہا مجھے خود نہیں بہتا ہی دکھائیں یہ بھائی کی شاپ ہے انہوں نے اپنی شاپ کے اوپر رکھیں چھوٹی سی جگہ ہے اور یہ جگہ آپ نے دیکھی ہے میں یہ جوڑے دکھاتا ہوں ایک دفعہ سارے کبوتر باہر نکال کے نہ کٹھا ایک دفعہ اوورگیو کرواؤں گا دوستوں کو تاکہ دوست سارے ایک کبوتروں کو نظر مار لیں پھر جس کی قسمت میں ہوں گے اللہ پاک اس کے نصیب کرے گا جہاں سے میں نے لیا تھا یہ اسلام آب سے اچھا اسلام آب سے لیا اچھا ٹھیک دکھائیں گے کبوتر دکھائیں اس کا کیا ریسلٹ ہے آپ کے باس سر اس کی پاپسی پانچ سو فیصد ہے اچھا پرفارمنس جو نا وہ میں میں اس کا سیچوڑا نہیں لگا سکا پرفارمنس آتا آٹھ کے اندے بھلی ہے ساتھکارٹ ہے اٹھے بچہ اوڑکا اندہ بڑا یار ساتھکارٹ ساتھکارٹ بھی ایوریج آگے پاپسی جو نا وہ پانچ دن بعد بھی کبوتر گا ہنڈرڈ پرسنڈ یعنی کہ گھر کے اتنے پاپکیٹ ہیں جی اب اس میں کیا مجھے نہیں پتا یہ کون سی نسل ہے اللہ جانے چھوڑیں یہ رامپوری اور بٹیرے شار کے یہ دوستو یہ ابابیل کا بھی یہ بٹیرہ بٹیرے پادریاں لے چپڑے گبوتر میں یہ اب شازر ناظر بڑے کم دیکھنے میں ملتے ہیں پرانے گبوتر ہیں یہ جیٹھی ہے گبوتر ہیں اس کو چھوڑیں یہ بھی دکھائیں میرے ہاتھ میں بے چین ہو رہا پر نہ حراب اس کو پہلے مادی دکھائی تھی یہ اس کا ناغ رہا بچہ ان کا سر پہلی دفعہ اڑے تو ساتھ گھنٹے دس کے نیبر رول کے واپس آجیتا ہے چاہے زیرو کردی کا ہو آنا اس نے واپس آج زندہ ہوتا ہے گاری پس یہ آن یہی چیز ہے ٹھیک ہے یہ دوستو ایک دفعہ آورویو سب پرند ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ کیونکہ اتنے زیادہ کبوتر ہیں کتنے پکڑ کے دکھائیں ٹھیک ہے نا یہ راؤنڈ آباؤڈ تقریباً کوئی ستر سے اسی پرندے ہیں ٹھیک ہے اب ستر ہی لگائیں کیونکہ جس کسی دوست کو چاہیے ہوں گے جس کو کسی کو کوئی نقص وغیرہ ہوگا وہ نکل جائے گا ان میں جو جو چھوٹے 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 آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں وہ سب بچے بیچ میں نہیں ہیں بڑے کبوتر ہوں گے ٹھیک ہے کچھ ابھی خانوں سے باہر آ رہے ہیں کچھ ہی ہیں ٹوٹل تقریباً ستر سے پچھتر پیس ہیں جس کسی دوست کی سمجھ میں آئے وہ رابطہ کر لے زیرو تین سو بیس چھ سو پورا یارہ ہی کامن گرنٹی والے تسلی والے پندرہ سال کی محنت کے ان کے کبوتر ہیں اور یہ اڑاتے رہے ہیں جس کو ویڈیو چاہیے ہو بچوں کی پرپارمنس کی وہ رابطہ کر لے ویڈس اپ پیس کی نمبر بے زیرو تین سو بیس چھ سو پورا یارہ ہی کامن ویڈیو ان کو میں دکھا دوں گا وہ چیک کر سکتے ہیں جیڑے کوئی دوست نے جناتے کوئی کبوتر نہیں اڑ دے یا کوش ہے وہ جی ہے اے مطلب پڑی کو اپرچیز کر دینے پرندے اکھاں باندھ کر گئے نہ دیں بچے چھڑن جڈے ہی مرضی ہوتے کبوتر باز ہی ہے جڈہ مرضی گڑھ جرہن دینے سب بہترین ہزلٹ ہے ویڈیو اویلے بہت ساری ان کی تقریباً دو تین سال کی پرفارمنس ہے آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ کے چیک کریں وہ ظاہری بات ہے وہ تو مجھے مجھے آپ کا پتا ہے ٹھیک ہے ہمارا یہ میں نے دیکھیں میکسیمم کوشش کی ہے میں زوم کر کے پھر بھی دکھاتا ہوں تاکہ سارے کبوتر اچھی طرح سے دوست دیکھ لیں یہ جوڑے لگے لگائے ہیں تقریباً موسٹلی سارے لگے ہیں سارے لگے ہیں سارے لگے ہیں جنہیں انار نے انہیں تقریباً مادیاں نے ٹھیک ہے میں ایک دفعہ چھت پہ جا کے ان کے چھت والا سیٹ اپ بھی دکھاتا ہوں اور اندرون شیر دکھاتا ہوں دیکھیں دیکھیں ہر پاسے جالو جال دیکھیں کبوتر واپس آن دے دوستو یہ چھت ہے آورویو یہ مین اندرون شیر کے اندر ہے دیکھ ہے ازانیں ہو رہی ہیں جال 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 دیکھ ہے ہر طرف یہ مین گھڑ میں شیر میں ہوں کبوتر بازی بے تہاشا یہاں جو گجران والا کے دوست ہیں جانتے ہیں چھتے دکھا کے آیا ہوں ساری ٹھیک ہے ایک دفعہ دیکھ لیں پھر سارے کبوتروں تقریباً یہ اندازاً ستر پیچ ایتر کبوتر ہیں 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 ہے نا میکسیمم ہوگا تو ستی ہوں کوئی دو چار ہوتے تھلے دی کوئی گل نہیں آیا ٹھیک ہے پھر بھی تُسی دوست ستر کبوتران دے اسٹری میٹ لگاؤ کیونکہ جیڑے دے بیچ کوئی ایک دو تین پیس میں لکوے دے بیچ یہاں نظر آرہے ہیں وہ میں بھائی کو فیبر لے کے بیچوں کٹ دو ہوں گا نا جیو میں کوئی نقس نہیں ہے بچوں کی گلتی ہیں نہیں وہ نقس کی تو بات نہیں ہے ویسے میں دوستوں کی بات کرتا ہوں کئی دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جی ہمیں نہیں چاہیئے یا ان کے پاس سیٹ اپ نہیں ہوتے کاب کہنی ہوتے تو کوئی بات نہیں ہے دو چار پیسوں کی دوستوں کو بھی گنجائش یہ پرس واک میں انڈے بچے کرتے ہیں میں اب ایک دفعہ کیجز میں بھی دکھا دوں جا کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ بھی جوڑا بیٹھا ہوگا ایک یہ مادلی ہے بیچ میں سب کے انڈے بھائے ہیں انڈے دیکھ لے ہاں جی وہ بس یہ دینے ہیں انہوں نے تو انڈے بچے کروا ہی نہیں رہیا وہ بس دیکھیں بچے نکلے ہوں ہیں چھوٹے واقعی وہ یہ دیکھیں سارے کھڑے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں کھا دی ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ اوپر ہیں کبوتر ان میں جو بڑی عمر کے آپ کو ایک دو کبوتر نظر آ رہے ہیں یا مادی آ رہی ہے وہ نکال دوں گا پوچھ کے یہ بچ ٹھیک ہے یہ باقی یہ بریندے سارے ٹھیک ہیں یہ دیکھیں یہ انڈے اٹھا گئے انہوں نے بھائی نے رکھے ہوا کہ یہ دینے ہیں تو بس بچے کیا کرنے اگلے کر یہ جو چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ نہیں ہیں کیونکہ یہ شاپ پہ ہیں یہ اوپر جو اٹھنے والے کبوتر ہیں وہ ملازم ان کے ہیں انہوں نے دے جانے ہیں یہ اٹھاتے رہیں گے بھائی اپلوڈ کرتا ہوں دوست انشاءاللہ رابطہ کر لیں گے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ مطلب ان پرندوں کے بارے میں کیونکہ آپ کا ٹائم ان کبوتروں میں گزرا ہوگا مطلب آپ نے پندرہ سال سے تقریباً ان کبوتروں کا شوق کر رہے ہیں پندرہ سال سے زیادہ عرصہ ہوگیا اب ان میں کوئی ایک بھی جوڑا ایسا نہیں ہے جو آپ کے پاس اچھے پرفارمنس اچھی نہیں دیتا جس نے پرفارمنس نہیں دیتا میں نے اس کو دانا نہیں دیتا اس کو فرق کرتے ہیں شہر ہے یہ یہاں پہ خرقہ کبوتر واپس آتے نہیں ہیں بلکل ایسا جڑا اٹھے انہوں 3500 اکار نظر آ رہے ہیں ٹھیک 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 ہے دوستو یہ جی بھائی ظاہر تھے جپانوالے یہ ان کے کبوتر تھے ختم کر رہے ہیں یہ سارے عرصہ پندرہ سال سے یہ کبوتر ان کے پاس یہ ہی اڑاتے ہیں کرتے ہیں شہر میں باقی آپ دیکھ لیں جس کو سمجھ جائے گی رابطہ کر لیں کار کو پورے پاکستان میں ہو جائیں گے ستر کے قریب یہ پیس ہیں یعنی کہ 3500 کے قریب جوڑے ہیں اوپر کوئی دو چار پانچ پیس ہو سکتے ہیں لیکن جو ان میں لکوے جو لے والے پیس ایک میں نے دیکھیا ہوں گے وہ میں نکال دوں گا نہیں تو وہ میں ساتھ بیسے ہی دوستوں کو گفٹ بجوات ہوں گا ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو میں بہت جلدی ملیں گے اللہ حافظ